الحمد للہ العلیم الحقیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعالی وصحبہ اجمعین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علما بالقلم علما الانسان ما لم يعلم صدق اللہ علی لزیم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے آدمی کو جمع ہوئے لہو سے بنایا پڑھئے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا کلم سے آدمی کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا صدق اللہ علی لزیم رب بشرحلی صدری ویسر لیامری وحلو الاقتتم من لسانی افقہو قولی رب بیسر ولا تسر وطمیم بالخیر رب زدن علما اللہم اینی اسئلک علما نافیا ورزکا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین آج جس موضوع پہ مجھے روشنی ڈالنے کے لئے کہا گیا ہے وہ ہے علم کی اہمیت بچوں علم کی اہمیت کا ثبوت ہمیں اس بات سے ملتا ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرآن یعنی پڑھئے پیارے بچوں علم یعنی نالج کا نام سامنے آتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھنے کالے اندھیرے میں بجلی چمک اٹھی ہو یہ علم ہی ہے جو ہمیں اچھے برے اور فائدہ اور نقصان کی پہچان کراتا ہے ہمیں حیوانوں یعنی جانوروں کی سطح سے اٹھا کر بلند کر کے انسانیت کے لیول تک پہنچاتا ہے مسرد احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح زمین پر یعنی آرد پر اہل علم یعنی نالجبل پرسنز کی مثال ستاروں کی طرح ہیں جن سے بہرو بر یعنی وارٹر ویز اور روڈ ویز کی تاریخیوں یعنی اندھیروں میں رہنمائی یعنی گائیڈنس حاصل کی جاتی ہیں اگر یہ ستارے نہ ہو تو راستہ پانے والے بھٹک جائیں آپ خود سوچیں اگر آپ کی تیچر آپ کو بیسک ایڈکیشن یعنی اے بی سی وان ٹو تری نہیں سکھاتے تو کیا آج آپ یہ موبائل یا لیپ ٹوپ آپریٹ کر پاتے اور یہ لیکچر اٹین کر پاتے کبھی گور کیا ہے ان بچوں پر جو علم نہیں حاصل کر پاتے یا حاصل کرنا نہیں چاہتے وہ بڑے ہو کر کیا کام کرتے ہیں جی ہاں آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو کیوں نے علم حاصل کیا جائے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو عزت بھی بخشتا ہے علم انسان کے لئے اللہ کا عجیب و غریب تحفہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کریشنز میں سے ایک میریکل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمیں علم یعنی نالج ملتی ہے ہم اللہ تعالی کی کتنی کریشنز دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں یہ علم ہی تو ہیں جو اللہ تعالی کے تمام نعمتوں اور نشانیوں کی طرف دلوں کی توجہ دلاتا ہے اسی لئے قرآن نے سور فاتر کی آیت نمبر 28 میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادی العلماء حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی سے ڈرتے ہیں حضرت انسل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان بھی فرض ہے فرض فرض یعنی کمپلسری یعنی یہ کہ آپ کو علم حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کسی اور چیز یا ہابی کو اس پر پریارٹی نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کو پورے اخلاص ترتفلنس اور حق کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے جب انسان پوری لگن پوری خوشی پوری موٹیویشن اور دل سے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کی محبت بھی ملتی ہے آپ کی ٹیچرز آپ کے استاد انہوں نے بھی علم اسی لئے حاصل کیا تھا تاکہ آپ کو اور آنے والے دوسرے بچوں کو ایڈوکیٹ کر سکے تاکہ آپ اپنی لائف میں کچھ ایکسٹرارڈنری کر کے قابل بن جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ٹیچر بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بتلائی ہوئی ٹیچنگز پر چل کر آج دنیا میں امن و سکون پھیلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بتایا جو زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ہے اور اسی قرآن کی پہلی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی وہ تھی اکرا یعنی پڑھو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنا جو کہ آج کل بہت کم کرتے ہیں لوگ اور ہم بھی جو ہے ایس ٹوڈنٹس بہت اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے لیکن دیکھئے جو میں آپ کو آگے حدیث بتانے والی ہوں اس کے اوپر گوڑ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی علم کی جستجو میں کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گا فرشتے طالب علم کے لیے یعنی سٹوڈنٹس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کیوں وہ اس کے اس ایکٹ سے اس کام سے خوش ہو کر اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے آسمان اور زمین کے ہر چیز مغفرت کی دلب کرتی ہیں یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کی مغفرت کر دیں پیارے بچوں میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ بتاتی ہوں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علم حاصل کرنے اور اس کو حاصل کروانے کے لیے کتنا موٹیویٹ کرتے تھے اور ایفورڈز دالتے تھے جنگِ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ حق و باطل کی جنگ جس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی یعنی حق کی جیت ہوئی تو جب وہ ہار گئے تو ان میں سے کچھ مشرقین مکہ جو ہے وہ پکڑے گئے اور قیدی بنا لیے گئے اب ان قیدیوں میں سے کچھ کے پاس کچھ روپے تھے کچھ پیسے تھے انہوں نے وہ پیسے دے کے اپنی جان چڑھا لی پر جن کے پاس پیسے نہ تھے وہ فدیہ نہیں عطا کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اچھی اوفر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جو کوئی قیدی مدینہ کے دس لڑکوں کو اچھی تڑا پڑھنا لکھنا سکھا دیں گا اسے رہائی دی رہی جائیں گی سبحان اللہ کیا ہی بہترین اور انوکھا راستہ جس سے کسی کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ بچو آپ تو جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے عمال اس کے ملنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین ایسے عمال ہیں جو ملنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں یعنی فرشتے ان کا عجر لکھتے رہتے ہیں ایک ہے صدقہ جاریہ یعنی ایسی چیارٹی جو ہمیشہ قائم رہے جیسے کہ کونہ کھدوانا ہے نا پلانٹیشن کرنا اور مسجد تعمیر کروانا اس کے بعد دوسرا عمل ہے نیک اولاد جو مابب کے لئے دعا کرتی رہے تو ایسی اولاد کی دعا بھی جو ہے ملنے والے کے لئے اس کے ملنے کے بعد لکھی جاتی ہے اور تیسرا جو آج کی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کہ کوئی علم سیکھنا ہے نا اور پھر جو ہے اس کو سکھانا بھی اور اس کو پھیلانا بھی بہت لوگوں تک اس کو دینا اور یاد رکھئے کہ علم مال و دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم ہم کو ویل انفارمڈ اور سیف رکھتا ہے اور خرچ کرنے یعنی شیئر کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال و دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور حدیث ہے علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے اب آپ سوچیں گے کہ چین یعنی چائنا وہاں جائیں گے تو ان کی لینگویج ہمیں سیکھنی پڑیں گی ہمیں تو آتی بھی نہیں ہم تو جانتے بھی نہیں تو ہم کیوں سیکھیں دوسری لینگویج تو یاد رکھئے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم حاصل کرنے کی تاقید نہیں کی بلکہ دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دوسری زبانی سیکھنے کی بھی ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پرشین، رومن اور حپشی لینگویجز جاننے والے لوگ بھی موجود تھے جو قرآن کا ترجمہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے لیکن یہودی یعنی جیوز کی زبان یعنی ہیبریو لینگویج کا کوئی ایکسپورٹ نہ تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبِ وحی یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن کی آیات جو نازل ہوتی تھی تو ان کو لکھنے والے جو صحابی تھے حضرت زید بن ثابت انساری رضی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے اس زبان میں لکھنے پڑھنے کی مہارت یعنی ایکسلنس حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معمور کیا تاکہ وہ جویش لوگوں کے ساتھ دریکلی بات کر سکے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم نے صرف پندرہ دنوں میں ہیبریو لینگویج سکھی تو بچوں لرننگ ڈیفرنٹ لینگویجز یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم لائف میں ڈسسپلنٹ اور کانشیس ہو جاتے ہیں سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو لوگ ریت کرتے ہیں وہ اپنے برین میں بہت بیس تنگ سٹور کرتے ہیں ہم اپنے برین میں بہت کچھ ایکسپیرینس کر کے اور ریڈ کر کے لیکن سب سے اچھا آپشن ہے ریڈ کرنا کیوں کیونکہ جب آپ ریڈ کرتے ہو تو صرف آپ بہت کچھ نالج نہیں ایکوائر کرتے ہو بلکہ آپ کا یہ ٹائم آپ کے لیے آخرت میں سواب کا مائز بنے گا اور یہ ہی نہیں جب آپ ریڈنگ میں اپنا ٹائم سپینٹ کرتے ہو تو آپ بہت برے کام کرنے سے بچ جاتے ہو اور شیطان کے شر سے بچ جاتے ہو اور اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سکول کے ایکزامز یا کومپیٹیٹیو ایکزامز یا مدرسے کے ایکزامز کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے ہو تو یاد رکھئے کہ علم حاصل کرنا ایک کنٹینیوز پروسس ہے یعنی صرف آپ سکول لائف تک نہیں سیکھیں گے سکول کے بعد بھی سیکھتے رہیں گے یہ ترغیب بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں سورة توحہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل رب زدن علمہ اور دعا کرو اے پرولدگار مجھے مزید علم عطا کر ابھی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ صرف دنیاوی فائدہ تھا اہل علم یعنی سٹوڈنٹ کے لیے علم کا فائدہ آخرت میں بھی سواب کی صورت میں ہمیشہ ملتا رہے گا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ جو علم و ہدایت کے روشن چراغوں میں شمار ہوتے ہیں فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ قیامت کے دن علماء یعنی نالجبل پرسنز کی رینکنگز دیکھ کر تمنا کریں گے کاش اللہ تعالی انہیں علماء کی صف میں اٹھاتا بچوں جہاں ہمیں علم حاصل کرنے پر اتنے انعامات دیے جائیں گے وہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے ان سوالات کے جوابات دینے کے بعد پہلے ہٹ نہ سکیں گا ان میں سے کچھ سوال ہوں گے عمر کس چیز میں ختم کی جوانی کس چیز میں ختم کی مال کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کیا علم پر کتنا عمل کیا تو بچوں آج سے ہم یہ اہد کر لیں پکا وعدہ کر لیں کہ جو کچھ بھی سیکھیں گے سب ایمانداری سے سیکھیں گے اور ریڈنگ پر فوکس کریں گے تاکہ آپ کا وکیبلری بھی سٹرونگ ہو اور آپ اپ ڈیٹڈ رہیں اور جو کچھ بھی یوسفل انٹرمیشن آپ کے پاس ہوں گی اس کو شیئر کریں گے اور وائزلی استعمال کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو